موسیقی یہ دہاڑ ہے بھارتی سینہ کی یہ دہاڑ ہے آرمیڈے کی آج آرمیڈے ہے ہر ہندوستانی کے لیے گروہ کا دن ہے اور بھارتیے تینوں سینہوں پر ہمیں گروہ ہے آج سپیسل آرمیڈے ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ چیزیں بتاتے ہیں اگر آپ کو بھی آرمی مین بننا ہے تو آرمی مین ایسا ہی نہیں بنا جاتا دوسرا یہ کیا چل رہا ہے ویڈیو میں تو یہ ہے لونگے والا کا جو یدھ ہوا تھا اس میں مٹھی بریانی کے 120 سینکوں کے سامنے ویسال 3000 پاکستانی سینک تھے اور وہ یودیستل ہے جس کا ڈیمو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں آگے لوگے والا یودیستل کے ہاتھیار بھی ہیں وہ بھی آپ اس میں دیکھیں گے لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ ایسی باتیں جن بچوں کو بھارتیے سینہ جوین کر رہی ہے کرنی ہے جو چاہے گھر پہ رننگ کر رہے ہو کسی ایک ایڈمی میں رننگ کر رہے ہو لیکن اپنے لکسے کے پرتی جب اڈیگ رہنا ہے آپ کو تو اس آواز سے جو شروعات میں آپ کو سنائی دے گئی تھی اس سے پتہ لگے ہوگا کہ کتنا ٹف ہوگا آگے کا سفر تو اس کے لیے آپ کو گھٹیا پھوڑ پن ایسا اپنی ٹریننگ میں سامل نہیں کرنا ہے جہاں پھوڑ پن کی باتیں ہوتی ہو گھٹیا پن چلتا ہو ننگا نات چلتا ہو ایسی جگہوں پہ رہ کر آپ اپنا سمیہ ویرتھ نہ کریں اس دن کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں جس دن آپ کی بھارتیے سینہ کی ریس ہوگی آپ کا آرمی مین بننے کا پہلا پڑا ہوگا تو اپنے ان تین سالوں کو آپ ایسی چیزوں کے لیے اس پھوڑ پن کے لیے تھوڑی بھی تیت کرو اس کے لیے صبح سے سامل تک ایک ہی سوچ ہونی چاہیے مائنڈ میں کہ کہیں میں اس باڑے میں گھسنے سے رہ نہ جاؤں کہیں میں سولہ سو میٹر کی ریس میں کہیں چوک نہ جاؤں کیونکہ صرف ایک موقع ملتا ہے سالہ ایک دن کے لیے پل 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 صبح چار بجے اٹھ کے ترپنا پڑتا ہے اور وہ ساری چیزیں کہیں ڈیسٹی بینز میں کہیں پھوڑ پن میں چلی نہ جائیں کیونکہ بھارتی سینک بننا کوئی مجاک نہیں ہے لیکن بننے کے بعد کسی سے کم بھی نہیں ہوتا ہے ایک بھارتی سینہ کا جوان ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھیں آپ نے آپ کے اوپر آپ کے ماباپ نے پیسہ ویسٹ کیا ہے تو ماباپ کا جو پیسہ ہے اس کا ریٹن کرنا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے جس دن آپ ریس کیلئر کرو گے آج آپ کے ماتا پتہ کتنے بھی پریشان ہو رہے ہوں آپ کی فیس بڑھنے کے لیے آپ کی ڈائٹ کے لیے لیکن جس دن آپ نے ریس بھی کیلئر کر لی آپ کا باپو چھاتی چوڑی کر کے گاؤں کے چورائے سے نکلے گا کہ میرے بیٹے نے آرمی کی ریس کیلئر کر لی اپنے آپ کو وہ گوروانویت محسوس کرے گا اور اس کو سیکھا ٹھکانہ نہیں رہے گا اس لئے کہتا ہوں آرمی ڈے ہے تو اپنے جنون پیدا کرو اپنے اندر اپنے اندر کی آگ اگر آرمی مین بننا ہے تو اس کے پرتی پورے سمرپیت ہو جاؤ بیچ میں کوئی ڈسٹیبینس نہیں ہونا چاہیے صرف سیدھی ایک ہی نظر کہ میرا چیسٹ مجھے کمپلیٹ چیئے میری بیم مجھے کمپلیٹ چیئے مجھے میری رننگ کمپلیٹ کرنی ہے اور ساتھ ساتھ میں مجھے پڑھائی بھی کرنی ہے اور وہ چیزیں کلیر ہونی چاہیے یہ بھاری بھرگم جو ہتیار آپ کو دکھ رہے نا ایسے سنگرالیوں میں دیکھتے گھوں گے اگر آج تم گھٹیا پن اور پھوڑ پن میں لگے رہے تو یہ تین سال ہے آپ کو ڈیسائیڈ کرنے پڑیں گے آپ کا فیوچر آپ کے سامنے رہتا ہے یا تو ان ایڈلٹ چیزوں کے چکر میں آپ اپنا جیوان برباد کر لو یا پھر کچھ سمائے کے لیے محنت کر لو تاکہ آگے آنے والے لمبے سمائے تک آپ کو پریشان نہ ہونا پڑے آج کسی کا لادلا یا کسی کا ہتیزی بننے کی آپ کو کوئی یوشکتہ نہیں ہے آج صرف آپ کو اپنے لیے کام کرنا ہوگا اپنی بھارتی سینہ میں اگر آپ کو جانا ہے تو اپنے اوپر کام کرنا ہوگا اسی کی طرح سوچنا ہوگا ایک سینک کی طرح آپ کو ٹریننگ کرنی ہوگی تب جا کے کہیں پانچ ہزار کی بھیڑ میں سے پانچ سو بچوں کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے اور وہ پانچ سو بچے وہی ہوتے ہیں جو پھوہڑپن یا ویسےپن یا پھر ایڈلٹ دنیا کو چھوڑ کر اپنے ٹارگیٹ کے پرتی سمربیت ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستوں اسہ ویڈیو سے آپ کو کچھ نے کچھ ضرور سمجھنے کو ملا ہوگا اور لویو اول جہن جہ بھارت اور جب بھی آپ کو کوئی سوال ہوتے ہیں بلکل آپ کمنٹ کریں میں پڑھتا رہتا ہوں اور آپ کو ریپلائی جرور دیتا ہوں لویو اول جہن جہ بھارت